اب ہم نے اکل حدیث میں سنا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق مشرق کی طرح اشارہ کیا مشرق کی جانب کسی جزیرے میں ہے موجود ہے اللہ کی جانب سے قید ہے اسی طرح اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوگا پھر آپ کہہ جائے بیت المقدس آباد مدینہ ویران جنگ عظیم قسطنطنیہ فتح قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو اس کے صرف اس کے صرف سات ماہ کے اندر اندر دجال ظاہر ہو جائے گا سیون منز سات ماہ کے اندر اندر دجال ظاہر ہو جائے گا آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ ترکی کا اشارہ کل بھی ارس کی تھی کہ سرکار دعالم نے کہا قیامت کی نشانیہ جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی مفہوم ہے مطلب روایتوں میں کہ تو باقی نشانیاں ایسے ایک ایک آنا شروع ہو جائیں گے جیسے تذبیح کا ایک دانہ گرتے اور باقی دانہ گرتے چلے آتے چلے آتے اور اسی طرح اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتائی گئی کہ حج رک جائے گا حج رک جائے گا اچھا اب دجال اب یہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کتنا بڑا فتنہ ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے آپ سے بھی سن لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھئی یہ اس سے زیادہ مستند حوالہ تو کوئی نہیں ہے نا کتنا بڑا فتنہ ہوگا سن لیجئے سرکار فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے فتنے واقع ہیں بھائی بری دنیا کی بات ہو رہی ہے ہزاروں سال بہلے کی بات ہو رہی ہے کونسا فتنہ ہے جو نہیں ہوا ہوگا بھائی نے بھائی کو مارا ہوگا قومیں قطر ہوئی کیمیکل ویپنز پھیکے گئے بچوں کو مارا گیا گلے کاٹے گئے کیا ظلم جو نہیں ہوا کیا فتنہ ہے جو برپا نہیں ہوا سرکار کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اب تک جتنے بڑے واقعات اور فتنے برپا ہوئے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا اتنا بڑا فتنہ اس کے والیوم کا تو اندازہ کیجئے اتنا بڑا فتنہ یعنی یہ کوئی خطیب نہیں ہے جو شک خطابت میں کہہ دے کہ سارے فتنے ایک طرف اور یہ فتنے ایک طرف نہیں بھائی یہ فرما رہا ہے فرما رہا ہے اور کہا وہ اللہ ہوگا وہ خدای دعوے دار ہوگا وہ خدا زبان بھی کہتے ہوئے لڑکھا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا